موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین اکرام مسائلِ قربانی کے سلسلے میں تیئیسوی قسطہ آپ حضرات کے خدمت میں موجود ہیں اس قسطہ میں بھی تین مسائل کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی مسئلہ نمبر ایک کان میں معمولی عیب والے بکرے کی قربانی کا کیا حکم ہے مسئلہ نمبر دو جس جانور کو تینے کاٹا ہو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے مسئلہ نمبر تین کن بکرے کی قربانی کا کیا حکم ہے سب سے پہلا جو سوال تھا کان میں معمولی عیب والے بکرے کی قربانی کا حکم ہے تو سوال ہے کہ ایک بکرے کا کان بیچ سے صدہ فٹا ہوا ہے لیکن بدن سے ملا ہوا ہے تو ایسے بکرے کی قربانی جائز ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے بکرے کی قربانی جائز ہے البتہ خلاف مستحب اور خلاف اولا ہے اس کے لئے حوالہ فتاوہ شامی جلد نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو تیئیس اور تین سو چوبیس کتاب الاسفیہ ایک بات یاد رکھے کہ قربانی کے لئے جو جانور خریدا جاتا ہے تو اس میں مستحب یہ ہے کہ جانور اس طرح کا خریدا جاوے جو ظاہری تمام عیبوں سے پاک ہو یہ ایک ہدایت ہے کہ ایسا جانور خریدے جو تمام عیب سے پاک اور صاف ہو فقط واللہ عالم بسواب اسی طرح مسئلہ نمبر دو جس جانور کو کتے نے کاٹا ہو اس کے قربانی کا کیا حکم ہے بہت سے لوگ دھومبا اور بکڑیا وغیرہ پالتے ہیں اور کئی دفعہ ایسا بھی واقعہ پیش آتا ہے کہ بکڑیوں کو کتے کاٹ لیتے ہیں اور ان کو زخمی کر دیتے ہیں اگر کتے کے کاٹے یا زخمی کیے ہوئے جانور کے زندہ رہنے کی امید نہ ہو تو اس کو زباہ کر کے اس کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں اسی طرح اگر زخم اچھا ہو جائے تو اس کے قربانے جائز ہے یا نہیں اور اس کا گوشت کھانا صحیح ہے یا نہیں تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ اگر کتے نے اتنا معمولی سا کاٹا ہے جس کی وجہ سے جانور کی خال اور چمڑی تک ہی اثر ہے اور اس کے گوشت تک اس کے کاٹنے کا اثر نہیں ہے تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے البتہ اتنا دھیان رکھا جائے کہ تیبی اعتبار سے اور لاکھٹڑی اعتبار سے اس گوشت کھانے سے کوئی نقصان نہ ہو اور اسی طرح کتے کے کاٹا کاٹا ہوا اگر اچھا ہو جاتا ہے تو اچھا ہونے کے بعد قربانی کرنا بھی جائز ہے اس سلسلے میں حوالہ فتاوہ شامی جرد نمبر چھے صفہ نمبر تین سو دہیس کتاب روزخیہ مکتبہ دارن فکر میروت اسی طرح تیسرا اور آخری سوال کین بکری کی قربانی کا حکم یہ ایک مخصوص پسم کی بکری ہوتی ہے جن کو کین بکری کہیں جاتی ہے اس میں مادا کی علامت ہوتی ہے عام بکریوں سے وہ کچھ الگ نظر آتی ہے اس میں نر کی کوئی علامت نہیں ہوتی یعنی مذکر کی کوئی علامت نہیں ہوتی کافی فربا اور قدو قامت میں دگر بکریوں سے بری اور زیادہ گوشت والی نظر آتی ہے اس کا گوشت جلدی گل جاتا ہے اور نزیز بھی ہوا کرتا ہے یہ بکری بچہ نہیں دیتی اور نر نر بکرہ اس سے جفتی کرتا ہے خنود اسے پوجتے ہیں اسے وہ لوگ کانٹتے اور کھاتے نہیں ہیں کچھ مسلمان اس کے قربانے بھی کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے تو ایسی بکری کو بطور قربانی زبخ کرنا جائز ہے یا نہیں تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ یہ بانج بکری کہلاتی ہے اور بانج بکری کی قربانی جائز ہے بانج اس بکری کو کہاں جاتا ہے جو بچہ دینے سے آجیز ہو چکی ہو اب مسکورہ جو بکری ہے وہ بھی اگر بکری کے قسم میں سے ہو اور وحشی جانوروں میں سے نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز ہے بشرتے کہ اس کا گوشت جلدی سے گل جاتا ہو اور کھانے کے لائک بھی ہو اس سلسلے میں حوالہ در مختار جلد نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو پیتالیس فقط واللہ عالم بسواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ